بری خبر دینے جا رہا ہوں اس خبر کے بعد آپ کو سیاست میں ایک بڑا تبدیل ہوتا ہوا منظر نامہ نظر آجائے پاکستان میں وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ کر پاکستان آنے والے تین دفعہ کے سابق وزیراعظم تین دفعہ کے اور کئی دفعہ کے وزیراعلا اور ہمیشہ اقتدار پر شب خون اور دوستوں سے دگا تو نہیں میں کہہ سکتا چلے دوستوں سے بے وفائی کرنے والے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی یعنی اس وطن سے لندن وطن یعنی لندن ان کی واپسی کی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں الیکشن کے حوالے سے میرے پاس ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جیسے طرح میں نے سب سے بہلے حبر بریک کی تھی آئے پھر حبر بریک کر رہا ہوں کہ آٹھ سیاسی جماعتیں اس بات پر تیار ہو چکی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام احران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں احران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آخر کار دماکہ خیز دن گزر گیا آخر کار وہ تمام چیزیں گزر گئیں وہ تمام لمحات گزر گئے وہ تمام اہم ترین وقت اہم ترین پلاننگ اہم ترین سادش بالکل دم توڑ گئی اور اب نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ کر پاکستان آنے والے تین دفعہ کے سابق وزیر اعظم تین دفعہ کے سابق وزیر اعظم اور کئی دفعہ کے وزیر اعلا اور ہمیشہ اقتدار پر شب خون اور دوستوں سے دگا تو نہیں میں کہہ سکتا چلے دوستوں سے بے وفائی کرنے والے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی یعنی اس وطن سے لندن وطن یعنی لندن ان کی واپسی کی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اس خبر کے بعد آپ کو سیاست میں ایک بڑا تبدیل ہوتا ہوا منظر نامہ نظر آ جائے گا پہلے ایک پلاننگ کے تحت بہت سے نامر صحافیوں سے تجزیہ کاروں سے بہت سے کالم نگاروں سے یہ بات کہلوائی گئی لکھوائی گئی کہ الیکشن کے بغیر کوئی ایسا سسٹم بن جائے گا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا اور ایک قومی حکومت بنا دی جائے گی یہ تاثر اس لیے دیا گیا کہ کسی طریقے سے کپتان کے کھلاریوں کو توڑا جائے کپتان کے ووٹرز کو بزن کیا جائے کپتان کے ووٹرز کو اتنا بزن کر دیا جائے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہ جائے اور یہ تاثر دے دیا جائے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور نواز شریف وزیر اعظم جبکہ فیصلہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام نے کرنا ہے جبکہ فیصلہ بارہ کروڑ ووٹرز نے کرنا ہے اور ووٹر جو فیصلہ کرے گا اگر لیکشن ہوتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کوئی یہ بات نہیں کہتا تھا میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اگر لیکشن ہوتی ہیں تو پھر فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے ووٹر کون ہے ووٹر آپ میں ہم سب ہیں پھر فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے کس کو نہیں لیکن خبر آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ وہ ساری پلاننگ فیل ہو گئی سارا پروپوگنڈا فیل ہو گیا ٹی وی چینلز پر چلنے والی خبریں دم توڑ گئیں کہ نواز شریف قومی حکومت کا سربراہ بننے جا رہے ہیں نواز شریف کو یہ فلاہ کیا جا رہے ہیں جس طرح اس آگڈار کو سینٹ میں ایوان نے سینٹ کا صدر یعنی ایوان کا قائد بنا دیا گیا وہ بھی ایک پلاننگ تھی پہلے ایوان میں قائد پھر اس کے بعد چینلز مین سینٹ کس طریقے سے بنا دیا جائے پھر اس کے بعد چینلز مین سینٹ کے بعد صدر پر انہیں لجایا جائے یہ ایک پوری پلاننگ ہو رہی تھی لیکن ایک پلاننگ وہ جو انسان کرتا ہے ایک پلاننگ وہ جو اللہ تعالی کی ذات کرتی ہے اور پلاننگ وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہے اور پھر یہ ساری پلاننگ یہ سارے تجزی ہے یہ ساری گفتگو یہ سارے لکھاری فلاب ہو گئے اور آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ وزیر آزم نہیں بن سکتے نواز شریف کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے نواز شریف کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے جس کے بات سننے میں آیا ہے محترف حلقوں میں یہ چہم گوئیاں ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ آنے والے دینوں میں پتہ چل جائے گا لیکن بہت سے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف تبارہ لندن واپس جا رہے ہیں علاج کے یہ چیک اپ کے لیے کسی میڈنگ کے لیے یا پھر مایوس ہو کر لندن میں پھر بیٹھنے کے لیے کوئی ایک کام تو ہے کوئی ایک بات تو ہے جس کی بنا پر یہ سارا شور مچا ہے کوئی ایک تو ایسا سلسلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں چر رہی ہیں کچھ تو ایسا ہے کچھ تو ایسی پرتے داری ہے کہ جس بنا پر یہ شور مچ رہا ہے اور نواز شریف مکمل طور پر اس بات سے اگاہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں ہے اس لیے آپ غور کریں کہ آپ جاگے کوئی جلسے شروع یہ کرنے لگے ہیں اکیس اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی اکیس اکتوبر کے بعد آج نومبر کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں لیکن کوئی بڑا جلسہ نہیں کوئی بڑی تقریر نہیں کوئی بڑی اہم گفتگو نہیں کوئی بڑا سیاسی دماغہ نہیں کوئی بڑا سیاسی جلسہ نہیں کوئی الیکشن کمپین نہیں کیوں جب الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے آنے سے تبدیلی آگئی ہے تو پھر کیوں ایسا اس لیے کہ عوام میں جاتے ہوئے عوام کا ملنے والا رسپونس نواز شریف کو وقت سے پہلے بدا چل گیا جس طرح جہانگیر تارین نے کاموں کی کہ جلسے میں یہ بات کہہ دی کہ ہم سٹیج پر بیٹھیں میرے تحریک انصاف کے ساتھ ہی یعنی سب کے سہن پہ نقش ہو چکا ہے یہ بات کہ ہے کوئی جماعت تو تحریک انصاف ہے ہے کوئی ووٹر تو تحریک انصاف کا اور اس بات کو نواز شریف سمجھ چکا ہے سننے میں آئے کہ اب میاں صاحب کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن یہ خبر بہت اہم ترین حلقوں سے چل رہی ہے مکمل طور پر وہ آپ سے چند دنوں کے لیے وہ آپ سے یہ ساری چیزیں بات کیا لیکن اس پر بری جامعہ گفت کو چل رہی ہے دوسری آپ کو بری اہم ترین خبر دے دے الیکشن کے حوالے سے میرے پاس ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جس طرح میں نے سب سے پہلے حبر بریک کی تھی آئے پھر حبر بریک کر رہا ہوں کہ آٹھ سیاسی جماعتیں اس بات پر تیار ہو چکی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے دیں کہ آپ اس الیکشن کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں اور الیکشن کمیشن کے پاس آئینی جواز پیدا ہو جائے کہ مجھے ان سیاسی جماعتوں نے لکھ کر دے دیا ہے اور ان انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے افراد نے لکھ کر دے دیا ہے جس کے بعد اب میرا کسی صورت میں بھی الیکشن نہیں کروا سکتا لہٰذا پھر اس اور دنیا سے رجوع کریں گے کہ جب سیاسی جماعتیں لکھ کر دے رہی ہیں تو ہم کس طرح الیکشن کروا سکتے ہیں اس لئے الیکشن کے والے سے خبر یہ ہے کہ الیکشن کو متنازع الیکشن کو مشکوق اور الیکشن کو ڈلے ان تینوں چیزوں پر کام ہو رہا ہے کیا تاکہ کسی طریقے سے مزید وقت مل سکے اور اس مزید وقت میں کسی طریقے سے عمران خان کے ووٹر کو قابو اور تورا جاسکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیرہ ممالک کے سفارت خانوں کی طرف سے بننے والی رپورٹس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان اور آورسیز ان دونوں میں اگر کسی کا ووٹ بینک ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہے اور اس ووٹ بینک کو ختم آج کے دن تک کرنا ممکن نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ بتائیں گے اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ